موسیقی السلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم آپ سب لوگوں کے لیے لائی بارمز یعنی کہ لاروہ کی ایک بہترین ویڈیو لائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوکل فلائی ہے اس کے لاروہ ابھی تیار ہو چکے ہیں یہ فائنل سٹیج کے لاروہ آپ سمجھ لیں کیونکہ اس سٹیج کے بعد جو ہے یہ داریکلی پیوپا بننگ ہے جتنے بڑے سائز کے یہ ہو چکے ہیں میں ذرا فریش لائٹ جلا کر بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ جتنے بڑے سائز کے ابھی ہو چکے ہیں یہ میکسیم چوبیس گھنٹے یا تاریس گھنٹے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے یہ لال لال پیوپا بننا سچارٹل جائیں گے فائدہ ان کا بھی ہے دینے کا لیکن اس شکل میں دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے وارٹر کونٹینٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں پروٹین تو ہے ہی ہے تو دوستوں اس کا بنانے کا میں طریقہ آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں فری آف کونٹ بنتے ہیں کچھرے سے کہ یہ آپ دیکھنے کے میں نے فرس سٹیج میں جو ٹرے کا گندہ کچھرہ ہے ٹرے کا کچھرہ ہو گیا یا دانہ ہو گیا جو خلاف دانے کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے پانی میں سوک کر دیا کہ ایک ایک دانہ جو ہے اچھی طرح سے پانی پی لے اپنے اندر وہ کر لینے کے بعد اس کے اندر آپ جو ہے کوئی باسی روٹی یا آٹا اس طرح کا آئیٹم ڈالنے جو کہ ان داروہ کی ایک دو غزرہ بھی بنے گا اور دوسری چیز مکھیوں کو اٹریک بھی کر دے گا ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس چارٹنگ کے دو سے تین دن آپ جو ہیں ان کو اسی طرح سے روٹیٹ کرتے رہے کہ نیچے کا جو گھیلا کچھرا ہے جو زیادہ گھیلا ہے اس کو اوپر لے آئے اور جو ہے جو اوپر کا سوک ہے وہ نیچے چلا جائے روٹیشن ہوتی رہے اس چارٹنگ کے دو دن ایک لیسٹ یہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو آپ کچھرا دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے آج ہی پانی میں بھگویا ہے اور یہ سمجھنے کے میں نے اس کے اوپر روٹیاں ڈال دی تھی اور آٹا بھی میں نے ابھی ہی ڈالا ہے اور فرسٹ ٹائم سمجھنے کے میں نے اس جس مکس کر رہا ہے اوپر سے اس کو پرپر مکسنگ ہونا باقی ہے یہ میں مکسنگ کل کروں گا تو چو بیس گھنٹے میں اگر ایک بار بھی مکسنگ کرنے تو انہف ہے سٹارٹنگ کے دو دن اس کے بعد آپ نے اس کو بس چھوڑ دینا ہے اس کے آراؤنڈ جو ہے ہوا ہو دھوپ بھی اس کو لگے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور کیڑے آپ دیکھیں گے خود با خود فلائی اٹیک بھی ہوں گی اور جو ہے تین دنوں کی اینڈا رہنڈ ہے دو دنوں کا پروسس ہوتا ہے مکھیاں اینڈے دیں گی اور اس کے بعد تیسرے دن سے لاروہ چھوٹی چھوٹی شکل میں بندہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ لاروہ پر چار سے پاس دن چلیں گے وہ آہستہ آہستہ سائز میں گرو اپ ہوں گے اور اس کے بعد پر پیوپا کی شکل میں آ جاتے ہیں تو ضرورت یہ ہی ہوتی ہے کہ تیسرے سے چوتھے دن میں آپ ڈالینا سٹارٹ کر دیں کیونکہ میں خیر کونٹیٹی میں بناتا ہوں تو میرے پاس جو ہے جو پورے ہفتے کی محنت ہوتی ہے وہ سمجھ لے تین دن تک میں لگاتا ہے اپنے پیندوں کو پھر لاروہ کھلاتا ہوں تو دوستوں یہ لاروہ بنانے کا پروسس اپنا مشکل نہیں ہے چھوٹی موٹی ٹپس کے ساتھ یا چینجز کر کے آپ خود بھی ایکسپیئنس کرتے ہوئے اپنے پاس بہترین کچھن کا لاروہ بنا سکتے ہیں پھڑی گندگی والا کام ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ جو ہے برٹس کی بریڈن میں دکھتے ہیں ان کی چکس کی گروت میں دکھتے ہیں بچوں کا سائز خود پیندوں کا سائز بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے اور جو ہے نہ صرف وہ شوق سے کھاتے ہیں ان کے لئے فائدہ مند ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ گندگی ہے اور پیندوں کو نقصان نہ کر دے کوئی بیکٹریل انفیکشن نہ ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدے بہت ہیں تو دوستوں یہ لاروہ بنانے کا پروسس آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک تو آپ لوگوں نے اس میں احتیاط یہی کرنی ہے کہ کوئی بند کمرے میں ٹرائے نہیں کرنا نہ ہی سیٹ اپ کے اندر ٹرائے کرنا ہے یا آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اوپن چھت میں تھوڑا سب ہی ایڈیا ہے تو وہاں پر آپ یہ ٹرائے کریں کم کونٹیٹی میں ٹرائے کریں پہلے تجربہ کریں ایک دوبارہ تجربہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی بنتے ہیں کیونکہ جیسے موسم میں ٹھنڈا گا گئی ہے تو لاروہ بننے کا پروسس تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اس کے لئے ٹپس اور ٹیکنیکس ہیں آپ لوگوں سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں اسی حساب سے موسم کے حساب سے مچھلی کا پانی اس میں بڑھا دیتے ہیں یا ادھر سمیلی آئٹم جہاں ہیں جو کہ گرم بھی ہوں اور مکھیوں کو اٹریٹ کریں اس طرح کی آئٹم آپ بڑھا کے خود بھی تجربے کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ڈش یوز کری ہے کچھر بنانے کے لیے اور مکھیوں کو اٹریٹ کرنے کے لیے اس کو آپ کوئی چونٹیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں چونٹیاں اگر کچھر میں پڑ جائیں گی تو پھر مکھیوں کا اٹریٹ ہونے نہیں دیں گی کیڑے بننے نہیں دیں گی تو یہی چھوٹی موٹی ٹرکس ہوتی ہیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ تجربے کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں ایک تو بات تجربہ کریں گے تو آپ بھی اچھا بنانے لگیں گے اچھے سے آپ کو خود ایکسپریئنس ہوگا باقی اس کے علاوہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے کیڑے بنا لیے آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن آپ جو کچھرا ہے کچھرے کے سال اٹھا کے اپنے پہندروں کو یہ کیڑے نہیں جے سکتے کیونکہ یہ کھیڑا جو ہے کھیڑا تو فائدر مند ہے لیکن کچھرا جو ہے اگر زیادہ کچھرا کھالیں گے اور جو ہے پہندر نہ سمجھے وہ جو ہے وہ جاوہ ہو یا ملغی ہو کبوتر ہو وہ جو ہے چوکتے ہوئے وہ کچھرا بھی تھا سکتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھرا کم سے کم جائے ان کے پاس کھیڑے زیادہ جائے تو اس کے لیے میں نے اپنا پروسس بنایا ہے یہ جو ہے ایکپیرینس کر کر کے تجربے کر کر کے یہ میں نے بنایا ہے کہ میں جب ہوں یہ چھنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھنی ہی اس کر رہا ہوں جس کا سراخ اتنا ہی بڑا ہے کہ اس میں سے ایسی بھی کیڑا پاس آن ہو سکے اور کچھرا زیادہ سے ایسی بھی کیڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھنی کا سائز ہے اور جو ہے میں اس کو جو ہے اب ایک ٹپ کی اوپر سرد کر دوں گا جو تاکہ چھنی ہوا میں رہے اور کھیڑے اس میں سے مرتے رہیں کھیڑےوں کا نیچے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ابھی چونکہ رات کا ٹائل ہے تو کھیڑے سلو بھی ہو جاتے ہیں سردی کا ٹائم ہے وہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو روشنی چاہیے ہوتی ہے گرنی چاہیے ہوتی ہے تو دن کے ٹائم کیلئے پیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم پر یہ جو ہے کھیڑے سپریٹ کرنے کا پروسس کرتے رہیں تو ابھی میں ٹائے کرتا ہوں کھیڑے میں یہ چھنی پر ڈال دیئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سچے بائے سچے یہ گیر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہی کام دن کے ٹائم پر کریں گے دھوک کے ٹائم پر کریں گے تو ان کا پروسس ڈبل تیز ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کیڑوں کا نیچر دیکھیں تو یہ ہمیشہ اندھیرے میں بھاگتے ہیں نیچر ڈیپ کی طرف بھاگتے ہیں تو رات میں اس لیے بھی مسئلہ آتا ہے کیونکہ رات میں اوورال ماہول میں اندھیرہ ہی ہوتا ہے لائٹ ہوتی ہے لیکن لائٹ کا دن کی روشنی تو نہیں ہے تو دن میں جو ہوتا ہے یہ آپ ایزلی جو ہے جب ڈیپ میں جائیں گے کچھ لے گے تو آپ کو منوں من کیڑے ملیں گے وہ آپ اتھا کے چھنی بے ڈالیں اور وہ چھنی سے آرام سے نیچے آپ کی جو سرفیس ہوگی تابور آبارتی ہوگی جو بھی پیالا ہوگا اس میں آکر پیر جائیں گے تو یہ کام دن میں کرنا بہت آسان ہے ابھی اصل میں میری مجبوری تھی کہ میرے پاس کچھ سوپ فورٹ تھا نہیں اور جو ہے میری امیشہ پریکٹس رہی ہے کہ میں رات میں ضرور ایک ٹائم لائٹ جلا کر پیلوں کو کوئی نہ کوئی سوپ فورٹ ڈالتا ہوں یا پھر دانہ ٹائش ڈالتا ہوں تاکہ جو ہے وہ کھا کر اپنے بچوں کو ڈات کے ٹائم سے فیٹنگ کروا سکیں کیونکہ رات کا ٹائم کافی لمبا ہو جاتا ہے اور بچے اگر ان کی دھوکے رہیں گے تو وہ کمزور بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ مجھے رات کے ٹائم پر یہ کام کرنا پڑا ہے اور جو ہے سردی ہو رہی ہے تو پہندوں کے لئے یہ بہت فائر بند ہوگا کہ پہندے آپ ہی کھا کریں اپنے بچوں کو کھلائیں تو بچے دات بھر گرم ڈائیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیور کیڑے جو ہے گر رہے ہیں کچھرا آپ کو ہارڈلی کوئی کچھرا دکھ رہا ہوگا جو بیچ میں آپ کو کچھرا پڑھا دکھ بھی رہا ہے تو وہ ہی کچھرا ہے جو مجھ سے گر گیا ہے ڈالتے میں چھنی میں تو ہارڈلی کوئی باری باری کنگی کا کچھرا ہوتا ہے ہارڈلی وہ گرتا ہے اور جو ہے وہ کوئی ایسا نقصان دے بھی نہیں ہے پرندوں کے لئے اور وہ پرندے خود بھی کھائیں گے نہیں اس طرح کا کچھرا تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ایزلی کیڑوں کو علب کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پنزہ منٹ کے بعد جو ہے یہ کافی حد تک کیڑے جمع ہو گئے ہیں کچھرے میں بھی کیڑے ہوں گے تھوڑے بہت دن میں ہوتے تو ایک کیڑا نہیں بچتا سارے کے سارے جو ہے بارٹی میں آجاتے ہیں لیکن اب جو ہے میں اس کو پھلے سکرائب بھی کر سکتے ہیں یا ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے یہ جو کہ کافی اچھی ٹپ ہے کہ آپ جو ہے تمام طرح کچھرے کو ایک جگہ لے آئیں ایک جگہ لے آئیں اور اس چھنی کو جو ہے آپ تیڑا کر دیں تیڑا کر دیں اس طرف سے جہاں پر وہ خالی ہوگی تو کیڑوں کی کیونکہ یہ عادت ہے کہ وہ دیپ میں جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ خود با خود نکل نکل کر نیچے جب پہنچیں گے اور جو ہے رکلتے چلے جائیں گے تو خیر یہ ایک طرح کی ٹپ ہی ہے یہ میں آپ کی جسٹ نولیج میں لانے کیلئے کہ آپ مختلف چیزیں ٹرائے کر کر کے آپ کو جو اپنا فائنل پروڈٹ ہے جو آپ کو ڈال رہا ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں کونٹیٹی میں مل سکتے ہیں یہ تمام طرح برٹس کو آپ کھلائیں برٹس کو کھلائیں ہی کھلائیں بلکہ آپ کیج برٹس کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر ملگیاں ہیں تو ملگیاں کو آپ ایسے ہی جی کچھلی کی شکل میں ڈال دیں تو وہ اس میں سے بھی چک چک کر اپنے حساب سے کیڑے کھا لیں گی اور بہت شوق سے کھاتی ہیں فائدہ بھی ہے تمام طرح فنچ میوٹیشنز یا پیجن میوٹیشنز یا ہینس ان کے لیے بہت فائدے مند ہیں اور بہت شوق سے کھاتی ہیں اچھا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیش میں لاروہ نکال دیا ہیں اور یہ اب ہم اپنے جاوہ کو سیلس کریں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ کچھلہ بھی موجود ہے لیکن اس سے کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑا بہت کچھلہ چلتا ہے اور برٹس میں اپنے حساب سے لاروہ ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ لاروہ جو ہے خود موونگ آئٹم ہے اور موونگ آئٹم برٹس کو اٹریٹ کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹس کس طرح سے آ رہے ہیں جبکہ رات کا ٹائم ہے زیادہ برٹس نہیں آئے تو اس کی چار گونہ کونٹیٹی میں برٹس کسی پورٹ میں سے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برٹس کھا رہے ہیں اور یہ بچے نکلے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو فیڈنگ کروانی کی نیفری کھا رہے ہیں اور بہت ایزی ہوتا ہے کیونکہ سپلٹی آئٹم میں ہیں بچوں کو کھاتے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ گئے اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں تو دوستوں اگر آپ فرق دیکھیں ایج فود اور لاروہ میں دونوں کا پرپس سین نہیں ہے دونوں ہائی پروٹینیس ڈائیٹ ہیں اور دونوں ہی سردیوں میں بچوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے لیکن اگر آپ کسٹ کی بات کریں تو لاروہ بسکلی آپ کو کسٹ کو آتا ہے محنت لگتی ہے بالکل لیکن اس کا اپنا فائدہ ہے انڈے کا اپنا فائدہ ہے کوئی بھی ایک نیوٹرینٹ ہے اس کو اگر ایک ہی شکل میں برس کو دیتے رہیں گے تو برٹ بھی کھانے کی معاملے میں کم کھاتا ہے یا اپنی خوشی سے نہیں کھا پاتا اگر آپ دو یا تین شکل میں دیں گے ایک ہی نیوٹرینٹ تو برٹ بھی خوشی دکھائے گا اور اپنے بچوں کی بہترین قسم کی فیٹنگ کر دے گا تو دوستو یہاں پر ہم اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں میں نے اپنے اینڈ سے پوری کوشش کری ہے کہ میں آپ کو step by step جو ہوں لاروا بنانے کا پروسس دکھا تو نہیں سکا ہوں لیکن آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے تمام طرح چیزیں آپ لوگ اپنے اینڈ سے ضرور ٹرائے کر دے گا اور جیسا بھی ریزارٹ ہو آپ مجھے ضرور اپ ڈیٹ کریں کوئی ایشو آ رہا ہو تو کمنڈ میں مجھے مجھ سے پوچھیں میں آپ کو ٹیمی رسپونڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا ورنہ اگر آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہوئی تو میں step by step ویڈیو بھی ضرور بنا کر دکھا دوں گا تو اچھا دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو کینڈلی لائک اور شیئر ضرور کریں اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا تاکہ ہم آپ کے لئے آگے بھی ایسی ویڈیوز لاتے رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ